ہیلو دوستو آج بات کرنے والے ہم روٹ ویلر کے بارے میں روٹ ویلر کے کچھ انٹریسٹنگ پیکٹ اس کا انڈیا میں پرائز کیا ہے اور اس کو پالنے میں خرچہ کتنا آزاتا ہے مہینے میں اور ساتھی ہم جانیں گے کہ اس کی پپی کی پہچان کیسے کی جائے کہ اس کو پہچانیں گے کیسے اور بہت ساری جانکاری ہم اس ویڈیو میں کبر کرنے والے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں روٹ ویلر کا اوریچن جرمنی کے روٹ ویلر شہر سے ہوا ہے وہاں کے لوگ اس کا اپیوگ بھیڑ گائی بکری آدھی جانوروں کو چرانے کے لئے گاڑ کے روپ میں اپیوگ کیا کرتے تھے پھر ان کو میٹ سے بھری گاڑی کھچنے کے لئے یوز کیا جانے لگا کچھ سمائے بعد ریل گاڑی آگئی ریل گاڑے آنے کے کاران ان کا اپیوگ کم ہو گیا اور یہ بلوپ تو ہونے کے کگار مانگئے پھر 19-20 داگدی میں انہیں پولیس میں کام مل گیا اور تب سے اب تک یہ most popular dog breed کی لسٹ میں آتے ہیں روٹ ویلر ایک muscular strong dog breed ہے اس کا bite force 328 pound تک ہے جو ایک بار اگر کسی کو پکڑ لے اسے چھوڑا پانا مشکل ہی نہیں نامنکن ہے اگر آپ ایک guard dog چاہتے ہیں یا آپ ایک دبنگ type کا dog چاہتے ہیں آپ کے لئے یہ dog perfect رہے گا اگر آپ ایک friendly dog چاہتے ہیں یا آپ ایک first time honor ہے تو آپ کے لئے یہ dog بلکل بھی اوچید نہیں رہے گا روٹ ویلر دو پرکار کے ہوتے ہیں American road veller و German road veller German road veller American road veller کے مقابلے بڑا ہوتا ہے اور American road veller کی پہنچ ہمیشہ کٹی ہوئی ہوتی ہے یہ dog اپنی family کے لئے بہت loyal ہوتے ہیں اور اپنے مالک کو بچانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ صرف black and tan color code میں پائے جاتے ہیں road veller ایک aggressive dog breed ہے اگر آپ اسے اچھی طریقے سے socialize کریں گے تو یہ socialize بھی ہو جاتا ہے اگر آپ ایک road veller لینا چاہ رہے ہیں یا ابھی ابھی گھر پر ایک road veller لے کے آئے ہیں تو آپ اسے بچپن سے ادر جانوروں کے شاند وہ آج پاس کے لوگوں کے شاند socialize کریں کیونکہ وہ بڑا ہو کر ایک aggressive dog نہ بنے جبکہ ایک friendly dog بنے اب اس کی قیمت کی بات کی جائے تو road veller کی سنکھیا کے مقابلی اس کی demand زیادہ ہونے کے کارانی یہ ادر dog breed سے تھوڑا مہنگا dog ہے اگر آپ اسے کسی pet shop سے خریدتے ہیں تو اس کا پرائز 15,000 روپے سے 25,000 روپے کے بیچ رہتا ہے اور اگر آپ اسے کسی breeder سے خریدتے ہیں تو اس کا پرائز آپ کو 40,000 روپے سے اوپر 80,000 روپے کتنا بھی دینا بڑھ سکتا ہے یہ rate اس کی quality پر depend کرتا ہے کہ وہ breeder آپ کو کس quality کا dog دے رہا ہے وہ male کا weight 50 سے 60 kg تک ہوتا ہے اور female کا weight 35 سے 49 kg تک ہوتا ہے اور اس کے life جو ہے 8 سے 10 سال تک جیویت رہتے ہیں اب بات کریں گے کہ اس کے monthly expenses کی road veller مہنے میں کتنا کھاتا ہے مطلب اس کے مہنے میں خرچہ کتنا آجاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ road veller ایک large size dog breed ہے تو اس کا خرچہ کچھ زیادہ ہوگا اگر آپ ایک standard quality dog پورٹ دیتے ہیں تو اس کا خرچہ 6000 سے 7,000 روپے آئے گا اور جبکہ اگر آپ اسے premium quality dog پورٹ دیتے ہیں تو اس کا خرچہ آپ کا 8,000 روپے سے 10,000 روپے تک آئے گا اب ہم بات کریں گے کہ road veller کو پہچانیں گے کیسے کہ اس کی پہچان کیسے کی جائے تو سب سے پہلے ہم اس کو color code کے حساب سے پہچانیں گے کہ road veller صرف ایک color code پہتا ہے black and tan ان کے کان نیچے وہ مڑے رہتے ہیں اور ناک اندر کی اور ہوتی ہے اور ساتھی ان کا face جو ہے muscular اور strong ہوتا ہے اور ان کے ناکھون ہمیشہ black color کے ہوتے ہیں ایک road veller puppy خریدنے سے پہلے آپ ان کے ناکھون چیک کر لیں اور ان کے ماتا پتا کی جاج پرک جرور کر لیں کہ ان کے parents ہیں کیسے آج کے لیے بس اتنا ہی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ایک like کر دیں اور comment پہ اپنی رائی جرور دیں ساتھی اگر آپ کو ہمارے آنے والی اور ویڈیو دیکھنی ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب جرور کر لیں دھنیوار